نمسکار اسمیں ہم موجود ہیں کیتھل کے تحصیل کاریالے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحصیل کاریالے کی یہ جو تصویریں آپ کو دکھائی جارہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ سرکار جہاں جیرو ٹور لینس جو پولوشی اپنائی ہوئے جس کے تحت جو سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس کے تحت کسی بھی طرح کی بلکل شاپ سوتھرا جو کام ہے وہ ہوتا ہے تو تصویروں کے مادم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو تحصیل کاریالے میں لوگ ریجسٹریوں کے لیے یہاں بیٹھے ہیں تو ان سے جانیں گے کہ کس طرح یہاں ریجسٹریوں کی جاتی ہے کیا کچھ پورا پروسیز رہتا ہے اور کس طرح کے مطلب جو سرکار کے جو دعوے ہیں وہ کہاں تک کس طرح عملی جامعہ جو پہنائی جا رہے ہیں تو تصویروں کے مادم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے جو لوگ ہیں یا جو ریجسٹری کروانے کے لیے آئے ہوئے تو ان سے جان لیتے ہیں کی کس طرح سے آئے تھے کیا کچھ ان کا کام ہے ہاں جی نام آپ کا میندر ہے جی کون سے کام سے ہو جی پیوڈا ریجسٹری کروانے آئے ہو تو کام آئے تھے جی یہ بھائے اچھا تو کیا کچھ جو پروسیز رہے ہیں ریجسٹری کروانے کا بس پڑھ جائے گیا پڑھ جائے گی تو کہیں کوئی دکھت پریشان نہیں آیا نا جی کوئی دکھت نہیں اچھا کوئی پیسے بغیرہ نا نا جی بلکل شاپ سترا آہا جی جو سرکار کا مطلب ہے آہا آہا ٹھیک آہا 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 صحیح بنائی شاپ سترا کا میں بلکل آہا کوئی دکھت تو نہیں نا کوئی دکھت نہیں جی بھائے آتنٹا آچھا پڑھ جائے کام آپ کا آہا منا جا نام آپ کا میرا نام کرشن کبھار ہے دی جی رجیسٹی کرانے آئے دی نی کوئی دکھت نہیں آئے دی آچھا تو جس کام کے لیے آپ آئے تھے وہ ہو گیا آپ کا نا جی ہونے دکھ رہے دی آچھا مطلب کوئی پریشان نہیں کوئی دکھت کسی در نا کوئی دکھت نہیں آچھا مطلب کسی ادھیکاری نے کوئی اٹھچن لگائی ہو یا کوئی پیچے وغیرہ مانگ گئی ہو مطلب بلکل ساپ کتر کام ہے بلکل کہہ سکتے ہیں کہ جو سرکار کی پولوشی ہے جو جیرو بلکل ٹھیک ہے صحیح کام ہو رہے ہیں صحیح کام ہو رہے ہیں سنتوشت تو اور بھی لوگوں سے جو یہاں رجیسٹری کروانے یہاں ان سے باتشیت کریں گے کیس طرح کا جو کام ہے وہ ہو رہا ہے حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے باتشیت بھی کی تو وہ اس کام سے بلکل سنتوشت ہے نوشکار جی نوشکار جی کیا نام ہے جی آپ کا دیواند رجیسٹری کروانے آئے ہو جی آہ تو بھنگی رجیسٹری جی آپ کی آہ ماز پوٹو ہیڈر نالے ہو رہی ہیں آچھا تو جو پروسیزر ہے جس طرح سے سرکار نے بہت بڑی ہے سرکار نے بہت بڑی ہے کراتے ہیں کوئی دکت آئی رجیسٹری کروانے ہوتے ہوئے مالا کوئی دکت نہیں ہے جو عام طور پر کہا جاتا ہے کی تحصیلوں میں پیسے چلتے ہیں پیسے دیکھ رہا ہے رجیسٹری ہوئے ایسا کچھ ماملہ آزا کچھ نہیں چلتا بلکل کوئی پیسن لگیا آپ کا نام آرہ کوئی پیسن لگیا بلکل نمبر جیسے نمبر آئی جی نمبر لگ رہے ہیں ایسے لگ رہے آپ کا آم بلکل سنتوشٹو آپ سرکار کی پولشی سے آم بلکل سرکار بہت بڑی آئے جو یہاں دیکاری بیٹھے ہیں ہم سے بھی سنتوشٹو آپ کوئی پریشاں نہیں آئے کوئی پریشاں نہیں آئے ہماری ایک شوق تھی تلائی بیجار میں ہم نے سیل کری اس کی رجیسٹری کروانے کے لیے آئے ہیں ٹھیک طرح سے کام ہوئے ہیں سرکار کی پولشی ہے کچھ بھی نہیں ہم سیل کرنے والے ہمیں تو نہیں پتا ہمارا کوئی پیسہ نہیں ایکس طرح سے ملکل سنتوشٹو آپ آدھکاریوں کو جہاں سائنگ کرنے ہاں ابھی ہو رہی ہیں ابھی پروسیزر چل رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو سرکار کی پولشی سے لوگ بلکل سنتوشٹ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں ان کا شاب طور پر کہنا ہے کہ جو پروسیزر ہے وہ بلکل صحیح ہے اور جو کام ہے اسی سمیہ پر ہو رہا ہے اور بھی لوگ یہاں موجود ہیں ہم سے جانے ہیں ہاں جی نام آپ کا سندھی پیڑو کیا کچھ کہنا ہے سرکار کی پولشی ہے بہت اچھے پولشی ہے جو تصفیل کاریلے میں کاریلے میں ہے وہ بڑی سی دنیزل سے چل رہا ہے آدھیکاری ہے وہ کانڈیٹٹو ہاتھ بڑے اچھے بہت اچھے پیش ہوتے ہیں جو کاریلے میں تصفیل کارلے میں کسی پر رکھو رشوت نہیں ہے جو کاریلے میں وہ عام طریقے چل رہا ہے جو سرکار کی پولشی ہے کیونکہ ہم تصفیل کاریلے کاریلے کا درکشن کرنے یہاں پہنچے ہیں ہمیں ہی سوچنا میری دیتی مطلب لے دے گے کچھ کام بغیرہ ہوتے ہیں نہیں سر ایسا تو کوئی نہیں ہے تو یہ تو تھوڑا گلت ہے جو بھی بڑے ہیں لیکن بہت سے طریقے سے کاریلے یہاں چل رہے ہیں تیس پر کاریلے کے جا رہے ہیں کوئی رشوت نہیں یہاں پر میرا نام وکرم سنگھ ہے اور میں گاؤن ٹیک سے پورو سر بن سکتے ہیں تو یہاں تحصیل کاریلے کا ہم نیرکشن کر رہے تھے تو کیا کچھ کہنا دارے ہوئے ہیں تیس پر کاریلے میں پہلے سے تو کافی بیٹر کام ہو رہا ہے لانتو میں در خود اپنی دو رشتری کروایا میں نے بلکل فریق پوسٹ کروایا میں نے کوئی پیسہ نہیں دیا اور میں در سب سے اگر ایک رہو گا کہ اگر کوئی پیسہ مانگتا ہے تو آپ دریکٹ آدھیکہ رشی ملیں اور اپنی سمسیا کو رکھیں آپ بینا کسی گھوس کے بینا کسی رشبت خوری کے اپنا کام کروائیں تو اب بات چیت کریں گے جو رجسٹری کل رکھا ہے اس کے پاس بھی کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بھی جانیں گے کیس طرح کی رجسٹری آیاں ہوتی ہیں اور ان کا کیا کچھ کہنا ہے تو تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ رجسٹری کروانے آئے ہیں وہ یہاں سائن وغیرہ وہ کر رہے ہیں تو ہم جانیں گے جو رجسٹری کل رکھا ہے ان سے کہ کس طرح کی رجسٹری آیاں اس ٹائم ہو رہی ہیں اور کیا کچھ جو نیم ہے سرکار کے وہ کس طرح سے لاغو ہے بڑے جوڑتے ہیں ہاں سر ہاں جی سر نوشکار نام آپ کا جی سر بین نام کرسن لال ہے آپ رجسٹری کل رکھا ہے ہاں جی تو کس طرح سے تحصیل میں کام ہوتا ہے سر یہاں پارٹیاں سو بھی رجسٹری لے کے آتی ہے اور اپنا پورا فیڈ لکھوا کر کس کے اندر دار کارڈ اور پین کارڈ اپنی فرد انتقال ساتھ میں لے کے آتی ہیں ان کو چیک کرتے ہیں ملان کرتے ہیں اگر سر ملان میں سی پایا جاتا ہے تو ان کا ٹوکن لوا کر کے بار سے تو ترون تمہاں رجسٹری کرا دیتے ہیں وہاں سے رجسٹری وہاں ہونے کے بعد پھر سر پارٹیاں یہاں لے آتی ہیں میرے پاس یہاں سین کرا دیتے ہیں ان کے جو کوئی کمی رہتی ہے اس کے اندر کوئی دار کارڈ کوئی نہ ہے تو اس کو دار کارڈ مغوا کر کے تو ٹھیک کر کے اس کو رجسٹر کیا جاتا ہے سر اگر رجسٹریوں کی بات کریں تو کتنی رجسٹریاں ڈیلی ہو جاتی ہیں ڈیلی سر یہاں ہمارے پاس پچاس پچپنر رجسٹریاں ہوتے ڈیلی اس میں سر لون کی رجسٹریاں ہوتی ہیں کچھ ٹرانسپر ہوتی ہیں کچھ سر ہمارے پاس ڈیلی ہوتی ہیں تو مکسر رجسٹری ہو جاتی ہے ساری کٹھے ہو کر کے مطرح کچھ ہیں لوگ صدی آنے کی وضائے ڈرتے ہیں تصیلی میں آنے سے کیوں کوئی ایک ہی بہرات نہیں سر وہ پورے ڈاکومنٹ لانے سے دھوبراتے ہیں ڈاکومنٹ پورے چاہیے تو سر وہ ڈاکومنٹ پورے کر کے ہی بھی لیاتے ہیں لوگ یہاں پر جب پورے ڈاکومنٹ ہو جاتے ہیں ان کی فوٹو کچھتی ہے پلاٹ میں بہت ایڈی سی لی جاتی ہے پروپر کمیٹی سے ہاں جی اسے ایسے ایڈمنٹ بنوا کر کے کی جاتی ہے تو مطلب جن لوگوں کو کچھ جانگری نہیں تو آپ بتاتے ہیں ہاں صرف کیوں کو جانگری نہیں ہوتی تو ان کو گائیڈ کرتے ہیں ان کو کہ بھی کمیٹی میں جاؤ اس کا نام ٹراسپر کراؤ اور اس کے نام سے ڈیسی لیاؤ تو وہ صرف اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ ساتھ آٹھ دن میں ان کو مل جاتی ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا کام بڑیا ہو گیا سرل ہو گیا آسان ہو گیا بہت خوش ہیں اور جو تقسیم وغیرہ وہ کیسے ہوتی ہے تقسیم تو جسر وہ ریڈر کے پاس کیس ڈالتے ہیں تیسی لدار جی کے پاس تو وہ ریڈر صاحب کرتے ہیں وہاں پہ تقسیم کا کیس جیسے سیسٹم نہیں وہ باہر سے ٹوکن جیسے سیل کا ٹوکن لگتے ہیں ٹرانسپر کا ہے گاؤں کا ہے تبدیل کا ہے وہ جیسے کروانا ہو تو ٹرانسپر میں لگتا ہے تو کچھ ٹوکن کی سنکھیا ہے اگر بہتنے ٹوکن لگتے ہیں سر کچھ ٹوکن لگتے ہیں کم ٹوکن لگتے ہیں ہاں سمی سیما تو کچھ نہیں سر پانچ بجے ٹوکن لگنا چاہیے اور پانچ بجے تک کاریا کرتے ہیں تو یہ تھے جو رجسٹری کل رکھ ہے کریشن لال پوری جان کری رجسٹری سنبندی تو اس کے بارے میں ہم جو تحصیل دار میڈم سدیش میرا انسے باتشت کریں گے کس طرح تحصیل میں کام ہوتا ہے ہم نے تحصیل کاریا لگا نیگرشن کیا ہے لوگوں سے باتشت بھی کی ہے تو اس میں سرکار ریجسٹریشن کو لے کے کافی زیادہ سیریوس ہے کہ جہاں پر بھی کئی کرپشن کا یا کئی پر بھی اس طرح کا کوئی بات آ رہی ہے لوگوں سے پیسے لیے جارے سرک سرک ریجسٹریشن فیز تو اس کے لیے ہمارے پاس سرک 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 لگا دیا ہے سب لوگوں کو ریٹن میں دیریکشن دی ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے اور کہیں پر بھی کسی بھی چیز کی کسی پتا ہوگا کہ بہار سی ہی ہوتا ہے کہ سرک نے یہ فیس لیٹیٹ کر دیا بہار سے بھی کسی کے لیے لگا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پرٹی کمپلیٹ ہوتا ہی نہیں ہے جس میں لوگوں کو زیادہ کسی پاس جانے کی یا کسی میس گائیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس طرح کا کوئی ڈوکیمنٹ چاہیے وہ آپ کو پورٹل پر ہی سارا مل جائے گا جی جو ورکنگ آرس ہے اس میں ہم رہتے ہیں لوگوں سے کیا اپیل کر رہے ہے کہ بیچولیوں کے چکر میں نہ پڑے جو لوگ میس گائیڈ کرتے ہیں کئی بار کی ہم کام کروا دیں گے اگر ڈوکیمنٹ نہیں بھی ہیں تو یہ اب بلکل بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ آن